کہ مہاراج رجی سنگھ نے ایدھا سندھی کہ انہیں باشے مسجد اسطبل بناتا انہیں مسلمان دی مارتان موں توڑ کے گورڈن ٹیمپل پیش دیتا السلام علیکم ویرو کی حال چال ہے خالصہ راج مہاراجہ رنجید سنگھ بڑا ظالم بڑا عیاسی خالصہ راج دے ویچ مسلمانہ دے بڑیاں زیادتیاں ہیاں مسلمانہ دے پویتر اسطان مسجدہ نے ویچ کوڑے بان دیتے گئے مہاراجہ رنجید سنگھ مسجدہ نے ویچ ناچ گاندیاں میں فلان لوائندہ سی مہاراجہ رنجید سنگھ بڑا ظالم تے بڑا عیاش بندہ آگا سی کی ایک گلہ ساریاں سچ ہے مہاراجہ رنجید سنگھ دے دربار دا ایک بڑا خاص عزیز الدین درباری انہاں دے کاردہ ایک فرد مہاراجہ رنجید سنگھ دی اصلیت کی ہے سچ کی ہے اس دیوارے جا سرے آئے ایسی آجیدی ویڈیو پر جاناں گے سچال کی ویڈیو دہنے اور اس دیوارے جانے کسی مسجدہ سے ذکر کیتا ہے اے ساڑے ہسٹورینس نے بڑی زیادتی کیتی ہے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ نے اید دسندی کہ انہیں باشے مسجد اسطبل بناتا انہیں مسلمان دی مہاراجہ رنجید سنگھ دی مہفل کر دیتی اس سرہ سر جوٹ سرہ سر فراڈ اس سرہ سر صرف مسلمانہ نو سکھان تو ہٹان آستے مسلمانہ نو مسلمانہ نو باقی پنجابی سکھ ہندوان تو الگ کرن آستے اے چیزیں ساڑے کنٹیمپوری رائٹرز نے ڈیزائن کی دیا جے میں جناب مو ارس کرنا کہ مہاراجہ رنجید سنگھ اور راجہ جنہیں پہلی دفعہ مہاراجہ رنجید سنگھ اور راجہ جنہیں پہلی دفعہ مسلمانہ نو ڈنڈے دے زور تے باشے مسجد اس نماز پڑھائی ہے اید دی نماز ایدل زہادی نماز مہاراجہ رنجید سنگھ پہلی دفعہ مسلمانہ نو اٹھارہ سو یارہ دے بیچ پہلی دفعہ پاسی مسجد دے بیچ نماز پڑھائی ہے تے ڈنڈے دے زور تے مسجدہ تے تالے دے پائے گئے تے سارے نو کہے کی چل رہا تھا کے نماز پڑھو تے فیر مہاراجہ نے انہیں مٹھائیاں تقسیم کیتیاں کپڑھیں تقسیم کیتے ہیں خوشی بنائی گئی ہے تے مسلمان حقہ بقا رہ گئے اے دے اے مسجد آباد کیتی سے تے فیر میرے کوئی ریکارڈ میں موجود ہے ایک لہور دے ایک فیرست بنی ہے صرف دارالسلطنت لہور دے بیچ کئی سو مسجدہ ایسی آنے کئی سو مسجدہ ایسی جنہوں تے صرف مسجد نہیں مسجد امام دے مکانو گرانٹ وکری ہے او دے مجاور دی گرانٹ وکری ہے مزارات تکیئے پویتر اسطانہ پویتر جگہ سارے انو گرانٹس دی دیا جان دیا انہیں مکان آتے ہیں یہ اے نہ ہوئے کہ مولوی مسجد دی گرانٹ کھاوے ایک کاریدہ پکھا رہ جائیں مولوی دی گرانٹ وکری ہے مسجد دی مینٹینس دی گرانٹ وکری ہے اے چیزیں موجود ہیں یا ریکارڈڈ ہیں سارے جڑے کنٹیمپوری ڈائٹرز دیں جڑے اچھکل سکھ ہے تے یا پنجاب تے گل کر دیں وہ پرائمری سورس تک نہیں جائیں مہاراج دے دور ایک ایسا دور ہے تو سی اندازہ کرو گے ایک دن مہاراجہ رجید سنگھ اے تاڑے آس نے بڑی حرانگی یا لی گل جائے ایک دن مہاراجہ رجید سنگھ اپنی خواب گائش کھڑے سا خواب گاؤ نہ دی شیش پہنے تو ویکدہ کین ہے کہ ایک سڑکتوں ایک گھڑ چل دی جا رہی ہے تو اوہ دے تے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو کوئی سمان لے کے جا رہے مہاراجہ دے دلی خیال آیا کہ کیلی جا رہے ہیں کتھے ہیں کون ہے بندہ اپنے ہر کارے بھیجے کہ پتہ کرو ہے کون ہے تھوڑی دریچہ خبر آئی کہ مہاراج ایک سمڑیال دا ایک سمڑیال دا قاتب قاتب کے اندرین کیلیگرافیس جو ایک سمڑیال دا قاتب ہے جن نے ساری زندگی دے وچھ ایک قرآن میں پاک لکھیا ہے تو کہندہ کہ میں ایتھو لنکے میں سندھ دے میرہ تکر جا رہے ہیں اے قرآن پاک لے کے یہ میرا قرآن پاک ہوتھیں بک جائے مہاراجہ نے کہا انہوں عزت نہ لے ہو تو دے قرآن پاک لنہائیتی عزت نہ لندر لے کے ہو اوہ قرآن پاک مہاراج دے خوابگائش پہنچ گیا آواز پر دیتی گئی فقیر عزیز الدین دنوں بلاؤ فقیر نوردین صاحب دنوں بلاؤ فقیر عزیز الدین نے کہا اے اپنی چندر میری بیٹھتے وچھو اے قرآن پاک رکھو اے دیکھو کیے اے قرآن پاک کہنے دے دسو کی وہ کھولیا تے قرآن پاک سی اور رینڈم جیسے لے کھولیا عربی رسم الخط نسخے چھ لکھے ایسی عربی فقیر عزیز الدین صاحب وہ قرآن پڑھ دینے تے اوہ دے بچ اتفاق سورت یوسف دی آیت نکل دی ہے تے جس لئے وہ قرآن پڑھ دینے تے مراج صرف ایک گل کر دینے کہ فقیر جی اے دسو قرآن اچھ تے گرن سابچ کی فرق ہے فقیر صاحب فرما دینے کہ مراج کوئی خاص فرق نہیں بس بس تسی اے خیال کر لو کہ کلام پاک اللہ دا کلام ہے قرآن شریف تے گرن ساب اللہ دے بندیاں دا کلام ہے میسیج یہ کوئی ہے مراج نے کہا پھر اسی قرآن دا میسیج کس طرح سمجھا گیا فقیر صاحب دے کیا اعداد پنجابی ترجمہ ہونا چاہیے مراج تو مراج ہی ٹرن اس فیس ٹو ورڈز قاتب جڑا خطا تھے انہوں نے کہا تو قرآن میرے کل شاہد اس کر کے نہیں لے آیا کہ میں ایک سکھ راجہ تھے شاہد تیرے قرآن دی میں عزت نہیں کر سکتا ہی پیڈ 11,000 روپیز اس قرآن دا ہدیہ پیش کتا تو یارہزادی جاگیر لکھ کے دیتی اس ادھے علاقے سب ریال دی جدو تک کہتو زندہ ہیں تو یارہزادی جاگیر دا پیسہ کھائیں گا اے قرآن لے کے فقیر عزیز الدین نو گفٹ کتا کہ کیا کہ ایدھا فارسی ترجمہ کرو سرکاری طور پر پنجابی ترجمہ کرو سرکاری طور پر دے ادھا فید ترجمہ ہویا ریسی تھی مہاراجہ ریجید سے آج دی ویڈیو جڑی ہے میں نو کہنا کہ سو فیصد اے حقیقت ہے کیونکہ میں ادا خود گواہ گا میں اس سو پہلے میں کتابان دے ویچ یا ڈرامیان دے ویچ چکے پچھے یا میڈیا تجرا بھی سنیاں سی وہ اہی سکھانا روب دہایا گیا کہ جناب سیکھ بڑے زالم ہیں سکھانے انیس سنتالی دے ویچ بڑی قتل عام کی تھی سکھانے بڑیاں زیادتیاں کی تھی ہیں سکھانے جناب ساڑے مزدان دے بے حرمتے کی تھی لیکن جڑے ساڑے میرے دادے سی نان کے سی انہا کو جدہوں میں سوندہ سی گلہ اوہ کہندے سی اسی جدہوں سنتالی ویچ چڑھ دے پنجاب چو لیندے پنجاب ویچ آئے ہیں تے ساڑے تے حملے ہوئے ہیں تے سکھانے سا انہوں بچایا تے سمجھنے سی لگ دی گال لے کہیں دے آئے ہیں انہوں نے ایک کہین دے آئے ہیں ساڑے نا جب آپری ہے ساڑے نا انج ہویا سکھانے دے نالا سی پینہ پرامترہ رہندے سی ساڑی نا بڑا چنگا سلوک کر دے سی جدہوں حملے ہوئے جو لڑائیاں ہوئے ہیں سنتالی بے چھ تے انہوں نے ساڑا پورا پورا سا دےتا سا انہوں بچایا سا انہوں اتھو تک پچایا تے دوسرے بڑھنے تریخ لے سی سکھی دا ایک غلط روپ سا ڈیک راہ دے ہے وہ کہنے دا جی مہاراجہ رنجیس سنگھ تے بڑا ظالم سی انہیں تے مجدان اٹھا دیتا مجدان دی بے حرمتی کی تی کوڑے بانتے انہیں ناچ گانے کرنا تا سی بڑا عیاش بندہ سی لیکن بیرو دیکھو اگر عیاش بندہ وے ایک سوچنے لگا لے عیاش بندہ وے اینی عیاشییں کردہ وے اکدی کامیاب حکمران نہیں ہو سکتا مہاراجہ رنجیس سنگھ نے پندرہ سونہ ستارہ سال جڑی حکمرانی کی تیو کتنا کر لی ہے ایک عیاش بندہ تے دو سال تک نہیں کر سکتا تسی رنگی لے دور دے لو کننی دیر ہو حکمرانی کر سکتا ایک قابل بندہ ہی حکمرانی کر سکتا ہے اے میں کہنا میری دلیل ہے میں کسی دے نہیں کہا رہا کیوں کیونکہ جدہاں او دی رایا جدہاں ہار بندہ او دو کو راضی ہوئے گا تے فیر ہی او دے اندر ایک یونیٹی پاور ہوئے گی دیکھو جدہوں ایک یاش بندہ ہوئے او کسی دے نال ظلم ستم کرن رہا ہوئے تے جڑے فوجی ہون دی آرمی ہون دی او کتھ ہون دی ہے وہ عوام دے بچے ہون دی ہے اگر وہ مسلمان آدھی ہیں اس طرح بیورمتی کردہ سی تے ساری فوج کی سکھان دی فوج سی وہ جے مسلمان نسی ہے گے تو مسلمان کس طرح ساتھ دے سکتے مسلمان ہوں جو پرتی ہو جائیں گے لیکن اندر اوہ نال جیتاں کو جانگل لگے گی وہ پچھے ہو جائیں گے وہ قداری کر دیں گے وہاں ساتھ نہیں دیں گے تے فیر انہوں شکست ہو جائے گی تے اس طرح کوئی حکمران کدھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب میں عشاء ہوئی ہوندہ ہوئے جیتاں نال او دی پوری رایا ہون دی ہے پوری رایا حکمران تے بیٹھا ہوئے اپنے او دے تے لیکن دے مادہ کام ہوندہ رایا نو ڈاک دی کہنے نہیں ساڑا کمران دے خلاف کام نہیں ہو سکتا اے محبتواستے لوگ کر دے بیرو تو اس کر کے تیس دیکھا پیر عزیز الدین دے کر دے کہ فرد نے پوری کہانی ساچ دے سی کہ جڑا سانو چیرہ دخائی دنہ ہوئے وہ بالکل غلط ہے تیس دیکھا اور پیشلی دنہ دے بیچے ایک واقعہ آیا کہ مہاراجہ رنجید سنگ دا باشی مسجد دے بیچے کسی سٹیچو بنایا سی لیکن ایک پاگل نوجوان نے این جی کسے مولوی دی گال دے ویچ چانگے مہاراجہ رنجی سنگھ دے سٹیچو نو توڑ دیتا ویرو نفرت پری کے یہ ہے دلان دے ویچ اس نفرت دی وجہ تو ایچ لیول تاک لوگ جاندے ہیں یہ نفرت انو ختم کرنا واستے سانو اصل تاریخ نو جاننا چاہی دا جدہوں بندہ اصل تاریخ نو جان لے گا فیر اجڑی ہیں غلط فہمی ہیں میں وہ دور انگی ہیں ویروت تا انو آئی دی ویڈیو کسی نہیں لگی کمنٹ کر کے اپنی رائدہ سار لازمی کرنا اپنا ٹیٹ سارا خیار رکھنا دواؤں یار رکھنا اللہ حافظ